اسلام علیکم میں ہوں شبینہ خان اور آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہوں مٹن کے گلاوٹی کواب کی ریسپی بہت ہی مزیدار بن کے تیار ہوں گے انشاءاللہ آپ اس کو اپنے یہاں عید کی پارٹیز میں دعوتوں میں آپ اس کو ضرور صرف کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئیں گے بہت جلدی بن جائے گا اور بہت ہی ایزی ریسپی ہے اس کو آپ بہت آسانی کے ساتھ بنا کے تیار کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ آپ اس کو اپنے دسترخان پر جب رکھیں گے تو جو بھی لوگ اس کو کھائیں گے آپ کی تاریف کیا وینا رہ نہیں پائیں گے تو اس کو شروع کریں گے اس سے پہلے آپ اگر چینل پر نئے آئے ہوں پہلی بار ہماری ویڈیوز کو واش کر رہے ہیں تو اس کو کائنڈلی سبسکرائب کر لیجئے ہمارے چینل کو اور ریسپیز پسند آجائے آپ کو تو اس کو لائک ضرور کیجئے گا اور کومنٹ کر کے مجھے ضرور بتائے گا کہ آپ کو یہ کیسی لگی تو چلیے شروع کرتے ہیں اس کو بنانا تو یہاں پر میں نے اس کو بنانے کے لئے لے لیا ہے مٹن مٹن میں نے لیا ہے ہاف کے جی اس کا کیمہ تیار کیا ہے اور اس کے ساتھ میں نے اس کو فیٹ کے ساتھ لیا ہے فیٹ کے ساتھ ہی اس کو بنائیے گا تب ہی آپ کا یہ کیمہ اور کواب بہت ہی مزیدار بن کے تیار ہوں گے تو اس میں میں نے ایک بڑی سائز کی پیاز لے لی ہے اس کو پیس لیا ہے پیسٹ بنا لیا ہے اس میں ایڈ کر دیں گے پیسٹ کو ایڈ کرنے کے بعد ایک بڑی سائز کی پیاز ہے اس کو میں نے گولڈن براؤن کر لیا ہے اس کو بھی اس میں ایڈ کر دیں گے اور اس کے گلاوٹ کے لیے اس میں کچھے پپیتے کا پیسٹ ایڈ کریں گے یہاں پر میں نے ایک چمچ ایڈ کیا ہے کچھے پپیتے کا پیسٹ اور ڈیڑھ سے دو چمچ میں نے درکلسن کا پیسٹ ایڈ کیا ہے یہ ساری چیزیں ایڈ کر دیں گے اس کے بعد اس میں تھوڑا سا سالٹ آٹ کریں گے سالٹ آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے آٹ کیجئے گا اور اب اس کو اچھے سے ایک جہاں کر لیں گے یعنی اچھے سے میکس کر لیں گے میکس کر لیں گے اس کے بعد اس کو ہم لوگوں کو رکھنا ہوگا اوور نائٹ آپ رکھ سکتے ہیں یا پھر آپ اس کو دو گھنٹے کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں لیکن دو گھنٹے میں اتنا اچھا آپ کا یہ گلاوٹ نہیں لگ پائے گی آپ اس کو اوور نائٹ رکھیں اس کو اچھے سے میکس کر کے تو اگر سردی ہے تو آپ اس کو باہر رکھ دیں یا پھر گرمی ہے تو آپ اس کو فریج میں رکھیں تو اس کے بعد میں نے اس کو اچھے سے میکس کر لیا ہے اور اس میں میں نے دو چمچ کاجو کے پیسٹ کو اٹ کیا ہے تو اس کو بھی ایک باری اچھے سے میکس کر لیں گے اور اس کو رکھ دیں گے فریج میں اوور نائٹ اس میں اچھے سے گلاوٹ لگ جائے بس اس کو اسی طرح سے اچھے طرح میکس کر کے کور کر کے اس کو چھوڑ دیجے آپ تو یہاں پر میں نے اس کو رکھ کے چھوڑ لیا تھا اور یہاں دیکھیں اوورنائٹ اس کو رکھنے کے بعد یہ آپ کو اس طرح سے نظر آئے گا تو ایک بار اس کو اوپر نیچے کر لیں گے اچھے سے مکس کر لیں گے اور اس کو یہ ابھی تورنگ فریس سے نکالا ہوا کیمہ ہے تو یہ بہت زیادہ تھنڈا ہے تو اس کو بلکل ابھی نہیں بنائیں گے اس کو رکھ دیں گے جب یہ اپنے روم ٹمپریچر پہ آ جائے گا تب آپ اس کو بنائیے گا کیونکہ بلکل اسی طرح سے تھنڈا کیمہ آپ نکالیں گے اور گرم ہانڈی میں ایٹ کر دیں گے تو یہ کیمہ کو خراب ہونے کا ڈر ہوتا ہے اکثر ایسی چیزیں بناتے بناتے بھی خراب ہو جاتی ہیں تو یہی چھوٹی چھوٹی سے ٹیپس ہوتی ہیں جن کو آپ دھیان رکھیں گے تو آپ کے کیمہ یا کچھ بھی بنا رہے ہیں تو خراب نہیں ہوگا تو یہاں پر میں نے اس کا ایک مسالہ تیار کیا ہے جب تک یہ روم ٹمپریچر پہ آتا ہے اس میں میں نے لیے ایک چمز خشخش ایک چمز زیرہ دو چمز صوف اور دو چمز ناریل کا برادہ اگر آپ برادہ نہیں لے رہے ہیں تو سوکھا ناریل آتا ہے اس کو گریٹ کر کے بھی لے سکتے ہیں یہ ساری چیزوں کو لے لیں گے اور اس کو کریں گے ڈرائی روست ڈرائی روست کریں گے بہت اچھی سی خوشبو آتی ہے اس میں تو اس کو کرنا ضروری ہے تو یہاں پر پہلے خشخش زیرہ اور صوف کو ایک ساتھ کریں گے برطن میں ایڈ اور ہلکا سا گرم ہوگا جب یہ ہاف دن ہو جائے گا اس کے بعد اس میں ناریل کا جو برادہ لیا ہے اس کو ڈالیں گے جب یہ دیکھئے اس طرح سے ہلکا سا کلر چینج کرے گا تو بس یہ ہمارا تیار ہو گیا ہے ڈرائی روست ہو گیا ہے اس کو نکال کے ایک پلیٹ پر رکھ لیں گے تھنڈا ہو جائے گا تب اس کا ہم لوگ پاوڈر تیار کریں گے تو اس کو سائیڈ پر رکھ لیں گے ابھی اور بھی چیزیں ہیں جو ڈرائی روست کرنی ہے جس میں میں نے یہاں پر لیا ہے دو چمچ سوکھے ہوئے دھنیا کا پاوڈر اور دو چمچ لے لیا ہے بیسن دونوں چیزوں کو الگ الگ ڈرائی روست کر لیں گے اب یہاں پر میں نے ایک کڑھائی لے لی ہے اس میں تھوڑا سا کوکنگ آئیل ایڈ کیا ہے میں نے سرسوکا آئل یوز کیا ہے اس میں ایک چھوٹی سی پیاز اس کو اس طرح سے لمبائی میں کٹ کر لیا ہے ہلکا سا براؤن ہو جائے گا پیاز جب اس میں ہم لوگ کیمے کو ایڈ کریں گے کیمہ ہمارا بلکل روم ٹیمپریچر پر آ گیا ہے تو اب اس میں ہم لوگ بگھار لگائیں گے تو یہاں پر جو کیمہ تھا اس کو تھوڑا تھوڑا سا اس طرح سے کر کے ایڈ کر دیں گے کڑھائی میں اور پیاز کے ساتھ اچھے سے اس کو مکس کریں گے تو یہ ابھی بلکل سے پانی ریلیز نہیں کرے گا کیونکہ فریج کا لگا ہوا کیمہ ہے تو آپ اس کو اس طرح سے مکس کر کے قریب پانچ سات منٹ کے لیے آپ اس کو کور کر کے چھوڑ دیں ابھی یہ اچھے طرح سے پکے گا جب اس کے پانی ریلیز ہوگا باقی کے مسالے ہم لوگ تب اس میں ایڈ کریں گے تو یہاں پر دیکھیں تین چار منٹ کے بعد ہی یہ اس طرح سے آپ کو نظر آنے لگے گا ایک بار یہ اور اوپر نیچے مکس کر دیں اور بلکل سلو فلیم پہ آپ اس کو رکھ کے اس طرح سے مکس کریں اور کور کر کے چھوڑ دیں تاکہ یہ پانی اپنا ریلیز کر پائے اچھی طرح سے اور کیمہ ہمارا اچھے سے پک پائے تو یہاں پر میں نے اس کو چھوڑ دیا ہے پانچ سات منٹ کے بعد دیکھیں آپ کو یہ اس طرح سے نظر آئے گا دیکھیں کتنا سارا پانی اس نے ریلیز کیا ہے تو یہ ہلکے سے سلو فلیم پہ رکھا ہوا ہے اور قریب پانچ سات منٹ کے بعد آپ کو یہ بلکل اس طرح سے نظر آئے گا اور کیمہ دیکھیں ہمارا کتنی اچھی اس میں گلاوٹ لگ کے تیار ہوئی ہے تو گلاوٹ بہت اچھے سے لگ گئی ہے ہماری اب اس کو جب یہ اس طرح سے پانی ریلیز کر دے گا تب اس میں جو سوکھے دھنیا کا پاوڈر ہے اس کو ایٹ کریں گے اچھے سے میکس کر دیں گے اچھا یہاں پہ میں نے آپ کو سوکھے ہوئے دھنیا کے پاوڈر کا دکھایا ہے تو آپ اگر کھڑا دھنیا لینا چاہتے ہیں وہ بھی بہت اچھی خوشبو کا کام کرتا ہے اس میں تو آپ اس کو اسی مسالے میں لے سکتے تھے ڈرائی روز کر کے آپ اس کو بھون کے مسالہ تیار کر سکتے تھے تو میں نے یہاں پر پاوڈر کا استعمال کیا اس لئے وہاں پر نہیں لیا ہے چھوڑ دیں گے اچھی طرح سے میکس کر دیں گے سارے کیمے کو مسالوں کے ساتھ اور اس کو پکنے کے لیے پانچ ساتھ منٹ پھر سے چھوڑ دیں گے بلکل سلو فلیم پہ تو یہ بلکل سلو فلیم پہ ہی پکے گا تب ہی آپ کا یہ کیمہ بہت ہی مزیدار بن کے تیار ہوگا تو میں نے اس کو کور کر کے چھوڑ دیا تھا پھر یہاں پر دیکھئے پانچ ساتھ منٹ اور ہو گئے ہیں تب میں نے اس کو کھول کے دیکھا ہے تو یہ بلکل ایک جہاں ہو گیا ہے بلکل گلاوٹ جس طرح سے گلاوٹی کیمہ آپ لوگ کھاتے ہیں سرف کیا جاتا ہے ریسٹورنٹ وغیرہ میں تو باہر سے جو بھی لاتے ہیں اس سے بھی کہیں زیادہ یہ ٹیسٹی بن کے تیار ہوتا ہے تو یہاں پر جو ہمارا مسالہ تیار کیا تھا صوف کش کش اور ناریل والا اس کو یہاں پر اس میں ایڈ کر آیا اور ایڈ کرنے کے بعد اس کو بھی اچھے سے مکس کریں گے اور پھر مکس کر کے اس کو پانچ سات منٹ کے لیے پھر سے سلو فلیم پہ چھوڑ دیں گے کور کر کے دیکھیں پانچ سات منٹ کے باد یہ پھر سے اچھی طرح سے بھون گیا ہے اس کے تیل مسالے اچھے سے پک گئے ہیں پکنے کے بعد یہ آپ کو اس طرح سے نظر آئے گا تو بہت ہی شاندار آپ کا یہ مزیدار سا کیمہ بن کے تیار ہوگا اب اس میں ایڈ کریں گے بیسن بیسن ہم نے دو چمچ استعمال کیا ہے آپ چاہیں تو بیسن کی جگہ یہاں پر آپ جو بھونے ہوئے چنے آتے ہیں اس کا پاوڈر بھی آپ اس میں استعمال کر سکتے ہیں وہ بھی بہت اچھا ٹیسٹ دیتا ہے خوشبو بھی اس کی اس سے تھوڑی الگ ہوتی ہے تو فیلحال میرے پاس نہیں تھے تو میں نے اس کو اس میں بیسن ہی ایڈ کر دیا آپ چاہیں تو چنے کا پاوڈر بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور اب اس میں یہاں پر ٹیسٹ کر لیں گے نمک وغیرہ نمک ہم لوگوں نے گلاوٹ کے ٹائم پر ہی اس میں ایڈ کیا تھا جب ہم لوگوں نے گلاوٹ لگائی تھی تو ابھی یہاں پر دیکھ لیں چیک کر لیں اس کے بعد اس میں ایڈ کر دیں مجھے تھوڑا کم لگ رہا تھا میں نے یہاں پر ایڈ کیا ہے اور تھوڑا سا پانی اس میں ایڈ کریں گے اور اس کو اچھے سے مکس کر دیں گے تاکہ جو ہمارا سالٹ اور بیسن وغیرہ اس میں ایڈ کیا ہے وہ اچھی طرح سے ایک جہاں ہو جائے پک جائے اچھے سے تب اس کے لئے تھوڑا سا پانی ایڈ کریں گے بلکل سلو فلیم پر تین چار منٹ اس کو اس طرح چھوڑیں گے تو یہ اس طرح سے آپ کو نظر آنے لگے گا کیما ہمارا بلکل شاندار بن کے تیار ہوا ہے خوشبو اس کی ہمارے گھر میں پھیلی ہوئی ہے اور ٹیسٹ تو اس کا ہے بلکل لا جواب آپ جب بنائیں گے تو انشاءاللہ آپ ہمارے فین ہو جائیں گے آپ کو بہت پسند آئے گا بہت ہی شاندار ریسپی ہے میں اس لئے بول رہے ہوں آپ سے کہ آپ اس کو ایک باری ٹرائز ضرور کیجے گا بہت پسند آنے والا آپ اس میں دیں گے ایک سموکی فلیور تو میں نے یہاں پر ایک کٹوری رکھی چارکول میں تھوڑا سا بٹر یا دیسی گھی آپ ایڈ کریے اور اس طرح سے اس کو فلیور دے دیجئے تو بینہ فلیور کے یہ کیما آپ کو تھوڑا کم پسند آئے گا لیکن جب آپ اس کا فلیور اس میں ایڈ کر دیں گے چارکول کا تو آپ کا یہ کیما ایسا ہوگا کہ آپ اس کے ٹیسٹ کو بھول نہیں پائیں گے اور جب آپ اس کو سرف کریں گے اپنی گیسٹ کے سامنے تو وہ آپ سے اس کی ریسپی ضرور مانگیں گے اور جب آپ اس کے گیسٹ اس کی ریسپی مانگیں تو آپ کو لازمی ہمارے چینل کا لنک ان کے ساتھ شیئر کرنا ضرور ہے تو کیسی لگی آپ کو ہماری یہ ریسپی اگر پسند آئی ہو تو اسے لائک ضرور کر دیجئے اور آپ چینل پر نئے ہوں تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے اور اب میں نے اس کو کر لیا ہے پلیٹ تو یہاں پر میں نے لے لیا ہے اپنے گلافتی کیمہ کواب کو اور اس کو سائٹ کریں گے اس کے ساتھ ایک سلاد بنائیں گے جس میں میں نے کچھ پیاس کے لچھے لیے ہیں تھوڑا سا پودینے کی پتیاں ہیں اس کو باریک کٹ کر لیا ہے دو ہری میرچیں اس کو باریک کٹ کیا ہے ساتھ میں نیبو تھوڑا سا سالٹ یہ ساری چیزیں کر کے میں نے اس کی ایک سلاد تیار کی ہے اور اس کے ساتھ بھی ہی اس کو سرف کیجے گا آپ کا یہ کیمہ کے ٹیسٹ کو بہت زیادہ بڑھا دے گا آپ اس کے فین ہو جائیں گے میں بار بار کہہ رہی ہوں آپ ضرور ٹرائے کیجے گا انشاءاللہ بہت پسند آئے گی آپ لوگوں کو ساتھ میں یہ نیبو لے لیا ہے کچھ تھوڑی سے ہری میرچ اگر آپ تھوڑا سا چیٹ پٹا کھانا پسند کرتے ہیں تو ہری میرچ تو لازمی ہے ہماری پلیٹ میں نیبو ہری میرچ پیاز یہ تو یہ ہو گئے ساتھ میں میں نے اس کی چپاتی روٹی سرف کی ہے تو اس کے ساتھ بنائے جانے والے پراتھیں ہمارے ہاں بہت پسند کیے جاتے ہیں ماشاءاللہ ہمارے ہاں جو بھی گیسٹ آتے ہیں وہ ان کے فین ہو جاتے ہیں پراتھو کے تو اس کی تھکنیس ہوتی ہے بلکل چپاتی جیسی اور ٹیسٹ ہوتا ہے بہت ہی شاندہ تو انشاءاللہ آپ ہمیں کمنٹ کریں گے تو میں اس کی ریسپی بھی شیئر کر دوں گے اگر آپ لوگوں کو اس کی ریسپی چاہیے تو مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا میں انشاءاللہ کوشش کروں گے کہ ان پراتھو کی بھی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کر دوں جل سے جل مٹن گلاوٹی کواب بن کے ہو گیا ہے بلکل تیار اس کو میں نے آپ کو سرک کر کے بھی دکھا دیا ہے تو یہ سلاد بھی ضرور بنائیے گا اس کے ساتھ اور آپ کو کیسی لگی یہ ریسپی اگر پسند آئی ہو تو مجھے اپنی دعاوں میں لازمی یاد رکھے گا مجھے ہو میری فیملی کو آپ کی دعاوں کی بہت ضرورتیں میں ہر ریسپیز میں کہتی ہوں کہ مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے تو مجھے اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھے گا اور اگر تھوڑی بہت بھی آپ کو ہماری ریسپیز پسند آتی ہو تو لائک ضرور کیا کیجئے اور آپ اپنے فیملی ور فرنس میں ضرور شیئر کیا کیجئے میں انشاءاللہ اسی طرح کی اور بھی آسان اور مزیدار سی ریسپیز آپ کے لیے شیئر کرتی رہوں گی تب تک کے لیے اللہ حافظ thank you for watching ملتے ہیں اگلی نئی ریسپی کے ساتھ good bye